اچھا ہاں ضروری اس کام میں جو بھی اس مشن میں کوئی ساتھ دیتا ہے تو بہت بڑی ثواب ہے کے نہیں یہ بات ہے کہ بڑی ثواب ہے اس میں اور ثواب میں لوگوں کو شامل کرو کیا فرق پڑتے ہیں کہ اس سے کسی کا علاج ہوگا اس بچے کو دیکھو کہ کتنے سالوں سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ دو سال سے بستر پہ پڑا روٹ نہیں سکتا نہیں وہ کہتی مجھے پہلے کہہ روپے میں چار آنے کا اس طرح فرق پڑ گیا ہے پہلے تو وہ کبھی ایسے اٹھ ہی نہیں سکتا تھا اس نے یہ بھی مجھے کہا ہے نا اب وہ مجھے کہہ رہی ہیں ایک اور مریض ہے وہ باچی اتنا ہے کہ اس کے میئیں ہی انہیں لاتے ہیں اس کے میئیں اس کو صاف کرتے ہیں اس کے میئیں فانی بلاتے ہیں روتی کھلاتے ہیں اب میں کہہ رہی میرے بچے کھوڑا سا وہ ہو جائے نا تو میں اس عورت کو بھی لاؤنگی آپ کے پاس تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہتی ہے کہ میرے بیٹا ہی ٹھیک ہو گیا اتنا ہے کہہ رہی ہیں آپ اس عورت کو بھی آپ علاج کریں انشاءاللہ ایک اور ہے نا مریض وہ بلکل کہتی ہے کروٹ بھی نہیں بدل سکتی ہے بہت اچھے بات ہے اس کا مطلب ہے سمدہ کا روزمرہ زندگی میں بڑی اہمیت ہے نا ہاں جی شکر اللہ حمد اللہ بہت اچھا میری بیٹی اتنے داخت ہیں نا کالے کالے بتا نہیں کتنے سالوں گے نا تو اس کے میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں کھرایا نا تو اس نے بھی کیا اس کا شکر اللہ حمد اللہ اس کے ایک دن میں وہ آٹی گیا ہے داغ کس سے چہرے پہ تھے نہیں یہ گردن پساؤ اور اس نے بڑے بڑے کالے کا لداغ تھے نا اللہ حمد اللہ وہ ساپن بھی استعمال کیا پتہ نہیں کیا کیا استعمال کیا تو اس کا ماشاءاللہ بلکل ساف ہو گیا بہت اچھے بات ہے ماشاءاللہ دیکھیں سمدہ کیسے کام کرتے ہیں دنیا کے تمام ٹونکس کو استعمال کریں جلد کو صاف نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ کرتے ہیں بلکل سیئے بہت اچھی بات مجھے وہ سارے کہہ دی ہیں آپ تو آج ہی جاثر بن گی میں نے کہا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہیں گے نا تو پھر اور ہی ڈاکٹر صاحب بن گے انشاءاللہ آپ تو اور بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم نو تاریخ کو پنڈیا آ رہے ہیں نو طریقہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آئیں گے نا تو وہ میں نے خالدہ بجی سے پتہ کیا نا دو ڈاکٹر صاحب سے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے کریں کہ دو آپ نے کام لیول کرنی ہے نا تو آپ لے پانچوہ اور چھٹا کرنا ہے پھر جی بلکل پانچوہ چھٹا آٹھ بھی تک آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو آٹھ بھی لیول تک کر سکتی ہے جتنے اچھے آگے بڑھیں گے تو اور زیادہ اچھے ریزرٹس ملیں گے آپ کے جو فور لیولز ہیں اس کے پاور بھی بڑھ جائیں گے میرے درمیہ کا بھی ارادہ ہے کہ آپ ٹھیک لینا ایک اتنا گنجایت سے کال تو ایک ٹھیک لینا بلکل آپ کسی کو ساتھ بھی لیں گے انشاءاللہ نو تاریخ کو پنڈی نا ابھی تو نو جولائی کو ہے وہیں پہ اور یہاں پر ابھی جون کو ہے پچیس جون کو اس ہفتے کو ہے اور کراچی میں یعنی پھر لاہور کو انشاءاللہ دو تاریخ کو ہے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ جی ناظرین روزمرہ زندگی میں سمدہ کے اہمیت کیوں جاتا ہے کیا وجہ ہے اس کا کیوں ایسا ہے آپ نے دیکھ لیے کہ لوگ یعنی چھ سال سے الحمدللہ ہمارے سے کنیکٹش شو میں یہ جو ہیلت ویلت ہائپینس پروگرام ہے چھ سال سے تقریباً یہ چل رہے ہیں الحمدللہ اور لوگوں نے ہمیشہ اچھا کہاں ہمیشہ بہترین کہاں ہمیشہ حیران کن کہاں کہ کیسے پرابلنز کیور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس میں کیا وجہ ہے کیونکہ لوگوں کو فائدہ بہت ہے اور لوگ گو گئے کنیکشن بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان طاقتوں کے ساتھ جو نظر نہیں آتے ہیں ان نعمتوں کے ساتھ جو نظر نہیں آتے ہیں تو اس لئے انسان کو ریزلٹ ملتے ہیں اس کے ان کے فوائد ملتے ہیں تو پھر وہ اپنے پوری معاشرے اپنے پوری خاندان کو اپنے ارگر کو لوگوں کو لی آتے ہیں اس لئے اہمیت اس کی ضروری ہے کہ یہ نفسیاتی اور جسمانی طور پہ انسان کو منظم رکھتے ہیں درست رکھتے ہیں اچھے رکھتے ہیں خوبصورت رکھتے ہیں بہترین رکھتے ہیں تو اس لئے جتنا بہتری آتے ہیں ہمارے وجود میں ہمارے ارگرد میں محول میں تو وہ کام کرنی چاہے لازمی کرنی چاہے اس کام کو اس لئے یہ ضروری ہے سمدہ کے اہمیت روزمرہ زندگی میں اہم ترین ہے تو سمدہ ہیلنگ اینجی مین لائف این ہیلنگ پاور لائف فورس ہمارے گوش پوسکون اور ہڈیوں کو کہتے ہیں اور ہیلنگ پاور جو اسی گوش پوسکون اور راڈیو کو ہیل کرتے ہیں اور اس پاور کے اندر ہم مجلے کی طرح تہتے ہیں جس طرح کی مجلے اگر پانی سے نکال دے تو ختم ہو جاتا ہے ہم بھی ایسا ہے اگر یہاں سے نکال دے ہمیں خلا میں لے جائیں تو ہم بھی زندگی نہیں بسار کر سکتے ہیں وہاں ہماری بوڈی جو ہے نا بلکل خاکستر ہو جاتا ہے مٹی میں بدل جاتا ہے دوئے میں بدل جاتا ہے یہ کال ہولڈ پہ ہیں آتے ہیں پھر بات کرتا ہے السلام علیکم طوالد و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں حکیم عمد صابر صدیقی بات کر رہا ہوں حافظہ بات سے جی جی حکیم صابر صدیقی صاحب کیا جی سمدہ کے روزمرہ زندگی میں اہمیت کا ہے حکیم صاحب آپ تو ہمارے سٹوڈنٹ ہے نا جی جی بلکل آچھے جی فرمائیں ہیں کہ سمدہ کے روزمرہ زندگی میں کتنے اہمیت سمدہ کا جی میں بات کروں گا 18 مریہ کو میں نے جب یہ سمدہ کی پہلی خلاف لی تھی تو اس ہی دن تقریبا میں اس کے بعد سے بہت دن تک ایسے راہ میں بہت خلقہ پلقہ ہر قسم کی ٹینشن ختم ہو گئی اور اس کے بعد سے بلکہ جی جیسے میرے حالات معاشی حالات بھی کہنے ان میں بھی نمائی افرق محسوس ہوا اور جو دنی ٹینشن کی وہ بھی بہت کم ہوئیں اس سے بہت اتنا وہ نہیں سائی کی کہ اس سے کیا ہو رکھتا کیا نہیں ہوگا لیکن جب سمجھ یہ دو اینکلاسیں آپ کے ٹینشن کی ہیں تو اس کے بعد سے بہت بہت اچھی بات تو روزبرہ زندگی میں سمدھا کی اہمیت بہت ضروری ہے جی اس سے دراصل ایک تو خود اتماعی بھی پیدا ہوتی ہے اور بنکہ میں اپنے تجربے کی بات کروں گا کہ یہ نوازیں ہم پہلے بھی پڑھتے تھے ذکر اذکار میں کیا کرتا تھا لیکن اب اس کے بلکل صحیح عبادات میں بھی مزا آتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک سکون آجاتے ایک سوئی آجاتے تو جب انسان کے اندر ایک سوئی آجاتے سکون آجاتے عبادات کا بھی مزا آتے ہیں کھانے پینے کا بھی مزا آتے گفتگو کرنے کا بھی مزا پلیننگ لیتے ہیں پاورفول رہتے ہیں کام کرنے کچھ ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کریں کچھ نہ کچھ سوچ کچھ نہ کچھ لوگوں کی کام آئیں اپنے کام آئیں اپنے اپنی خاندان والوں کی کام آجائیں اپنے فیملی میمبرز کی کام آئیں تو انسان کو یہ سوچ کر کر دیتے ہیں اور واقعی انسان کی کارگردگی ذہنی اور جسمانی دونوں انتہائی بڑھ جاتا ہے پاورفول ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ کے ساتھ آپ کے کوئی دوست بھوست بھی سکھا کچھ اور لوگ بھی تھے جی میری کزن ہے انہوں نے کراچی سی بلکہ انہوں نے اچھے لیول کیے ہیں اور انہوں نے بارہ مجھے اس کے لیے تیار کیا تھا اور ان کا تو ایسی پاور ماشاء اللہ ہے کہ وہاں کراچی سی بیٹھ کرتی ہیں کوئی مسئلہ زندگی ہے تو اس میں کافی ریلیو محسوس ہوتا ہے اور انہوں نے کافی ندیزوں کا بھی فرق محسوس ہوا اسی بنا پہ میں آپ کی راس محسوس ہوا تھا میں نے جو کی ہے میں نے آکی مسجد کو ارجاز کی ہے تو مریض و قیامت میں بھی اگر ان کی طبیعت میں جسری محسوس ہی پہلے کی محسوس اس لئے آپ آئے دیکھیں کتنے صواب آپ کے بات ہے تو آئیں دیں نہ بھی دیں تو سواب تو مل جاتا ہے کیونکہ ایک تو آپ کو ایسا راستے کے ساتھ کنک کر دی ہے جو کہ ہیلنگ ایسے سسٹم ہے ایک ایسے ہیلنگ میتھڈ ہے ایک ہیلنگ کا طریقہ ہے علاج کا طریقہ ہے جو بالکل نایاب ہے اور بہت ورلڈ موس پاورفول ہیلنگ سسٹم کہا جاتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کتنی لوگ ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے تقریبا نائنٹی نائن یا سب کو اللہ نے وہ دی ہے یعنی ریزرٹ تھے اچھے تھے تجربہ میں سب آپ راکھوں کی ریزرٹ ملے ہیں انسل کے مریض کو میں نے دی ہیلنگ تو ان کا تقریبا یہ دس سال سے مسئلہ تھا اور الیپیدک دوائی یعنی کبھی دوائی کے بغیر وہ دی سے نہیں تھے مریض تو جب میں ہیلنگ دی تو انہوں نے ایک ہفتہ بغیر دوائی کے گزارہ ایک ہفتہ بغیر کسی دوائی کے بغیر اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی الحمد اللہ جی اس کے علاوہ بچہ تھا اس کو ڈائی فیٹ اور انفیکشن سیمے میں انجکشن بھی لگائے دوائی دیئے کوئی سے فرق نہیں پڑتا تھا اس کو میں مسلسل میں ایک ہفتہ دس دن کی تو الحمد اللہ یہ ہے بہار ختم ہو گیا انفیکشن اندر سے ختم ہو گیا الحمد اللہ بہت بڑی بات اچھا اس آدمی کو دس سال سے پرابلم تھا جی ہاں یہ دیکھا دس سال اور اب ٹھیک ہو گئے اب ٹھیک ہیں وہ یعنی وہ پہلے جی شدت نہیں ہے اس دوائی سمان کرنی نہیں پڑی ہاں اس کے بعد پھر ہلکی تکلیف ہوئی جو اب وہ تکلیف رہ گی ہے وہ بہت بہت ہو جائے گی بہت اچھے بات ہے اللہ آپ کو اور طاقت اطاف رمائے خوش اطاف رمائے اللہ آپ کو بہت سے خوش رمائے بہترین رمائے اطاف رمائے اور اللہ ہمارے سب کے عبد کو بہت شکریہ بہت شکریہ تینک آپ نے یاد کی تینک بات ہو رہے تھے کہ مچھلی کو اگر یہاں سے نکال کے فضاء میں لے جائیں گے خلا میں لے جائیں گے تو مچھلی ختم یعنی انسان سے مچھلی کی طرح مچھلی جو پانی میں تیرتے ہیں انہیں محسوس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہماری طرح جیسا زمین پہ چل رہے ہیں جیسا کہ ہوا میں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جس طرح ہوا ہمیں محسوس ہوتی ہے محول کی مچھلی کو بھی اتنا پانی محسوس ہوتا ہے مچھلی کو پانی سے نکال دے تو اس کی لائف ختم ہو جاتے اسی طرح اگر انسان کو اس انوائیمنٹ سے نکال دے خلا میں لے جائیں سپیس میں لے جائیں تو اس کی بھی لائف ختم ہو جاتے مچھلی تو پھر بھی ثابت رہتے ہیں انسان کے بوڑی بلکل روک ہو جاتے بلکل یعنی خاکستر ہو جاتے دعا بن جاتے کیونکہ وہاں آپ کو پتہ کون سے ریز ریز ہے وہ ختم کر دیتا آپ کو پتہ کہ بہت سے مایکرو ویرز ہیں اور وہاں پر انفریر ریز ہیں اور بہت سی ویرز ہیں جو کہ گیمہ ریز ہیں آلٹرو وائلی ریز لائٹ ویرز ہیں بہت تیزی سے انسان کی بوڑی کو فنش ختم اسی طرح اس انوائیمنٹ میں جو رہتے ہیں ہم یہ انوائیمنٹ ایک بیسٹ اور بہترین انوائیمنٹ ہے اور اس میں ہیلنگ پاور جو ہر لحظہ ہمیں ہیل کرتے ہیں اس لئے ہم زندہ ہیں تو اس سے فریکوینسی کو بڑھانے کے لئے اس کے ساتھ اور کنیکشن زیادہ بنانے کے لئے بہترین کنیکشن سندہ ہیلنگ سسٹم آپ کے ہیلپ کرتے ہیں کہ وچ م آن حک ٹی وی ان ہیلتھ ویلتھ پوگرام ایب Ferrari مارننگ ایٹ ایم بدھ اور ہفتہ کو رات ایک بجے اور باقی دنوں رات گیارہ بجے ریپیٹ کراچھ پندی اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کرے جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اینڈ فیس بوک کونٹیکٹ اس ان ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم